ہیلو دوستو آج اس وڈیو میں ہم ملٹی میٹر کیسے چلاتے ہیں یہ سیکھتے ہیں ملٹی میٹر میں ہم کیا کیا چیک کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں ملٹی میٹر میں ہم وولٹی چیک کر سکتے ہیں ایسی وولٹ ڈی سی وولٹ اور اپنا کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی اسے بولتے ہیں جیسے دو تار ہے اس کے دونوں سے روپے اگر آپ لگائیں گے تو اس میں بیٹ کی ساؤنڈ آئے گی مطلب ہوا ہے وائر بیچ میں سے کٹی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کنٹینیو چل رہی ہے اس کو کنٹینیوٹی بولتی ہے یہ سرال بھاسا میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ریجسٹنس چیک کریں گے کتنے کے کی ہے کتنے اوم کی ہے اگر آپ کو ریجسٹنس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو زیادہ ٹائمشن لینے والی بات نہیں ہے ریجسٹنس ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سو میٹر تار کو ایک سیرے سے دوسرے سیرے کی طرف لگاؤ گے تو بیچ میں جو وہ راؤنڈ لگے ہوتے ہیں نا تو ہنڈریڈ راؤنڈ ہوں گے سو میٹر گتار میں تو اس کی ریجسٹنس سو اوم ہو جائے گی اس طریقے سے مطلب کتنے مطلب اس میں گیپ ہے اسے ریجسٹنس بولا جاتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایسی وولٹیج کونسی ہے ایسی وولٹیج ہے یہ یہ جو ہے ایسی وولٹ ہے اگر ہمیں ایسی وولٹ چیک کرنا ہے یعنی گھر کی لائٹ چیک کرنی ہے جو گھر میں ہمارے جسے پنکھا ٹی وی چلتا ہے تو وہ ہوگی یہ ہم یہ جو سائن ہے نا مچھلی کا یہ مجھو مچھلی کا سائن ہوتا ہے یہ ایسی وولٹ کا ہوتا ہے چھے سو وولٹ پہ ہم چیک کریں گے تب ہی دو سو سے کیونکہ اوپر آتی ہے ہمارے گھر میں دو سو بھی دو سو تیس کبھی کار ڈاؤن ہو تو ایک ون نائنٹی یا ایک سو اسی اس طرقے کی وولٹ جاتی ہے ورنہ ہمیں چیک کرنا ہے دو سو پہ اپنے گھر کی لائٹ چیک کر سکتے ہو کتنے وولٹ اوپر آ رہے ہیں ابھی جیرو جیرو ہے کیونکہ میں نے کہیں لگایا نہیں ہے اور یہ اگر آپ اس سائیڈ کروں گے تو یہ ڈی سی وولٹ ہے اگر آپ اپنی بائک کی بیٹری کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی بائک میں کتنے وولٹ ہے وہ بیس سے نیچے ہوتے ہیں بارہ چودہ پندرہ ایسے ہوتے ہیں اور یہ دو سو ہے یہ چھے سو ہے یہ جیسے ڈیو پی ایس کی بیٹری ہو گئی یا پھر جو انورٹر کی چار پانچ بیٹری کو اکھٹے اگر ہم جوائنٹ کر کے چیک کریں گے سیریز میں تو ہم ایسے دو سو پہ کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آجائے جو میں ریجسٹنس کی بات کر رہا تھا یہ ریجسٹنس کا ایریہ سرو جاتا ہے ٹو میگا ورٹ کے سے بڑا ہوتا ہے ہمیں اگر نورمل ہی سب سے چھوٹا ہے ہم ٹوکے پہ چیک کریں گے ہم یہاں لے جائیں گے اب ہم دونوں سیرو کو ٹچ کریں گے نا تو یہاں پہ ڈیو 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 شو کرنا چاہیے تو اس کا مطلب کہ یہ ٹوکے میں ہے اگر وہ ٹچ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ تار خراب ہے کچھ ایسی سمجھ سے ہوتی ہے اور اگر جو یہ ساؤنڈ کا آپ اپشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس ساؤنڈ پہ کلک کریں گے تو ساؤنڈ پہ اگر اس کو لے جائیں گے تو پھر یہ ساؤنڈ کرے گا جب ہم دونوں سیرو کو آپس میں ملائیں گے اس میٹر میں دکت ہے باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ساؤنڈ آتا ہے اب تار کے دونوں سیرو پہ ٹچ کریں گے تو یہاں پہ ساؤنڈ آئے گا تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے ہوگی اور آپ کے کام کی ہوگی تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں and thank you for watching